لیکچرار اردو آن لائن ڈیوٹیوب چینل کے تمام وزہ سبسکائبر السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں گے شاہد ہوں گے آباد ہوں گے سمسکراتے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح پڑھتے ہوں گے آج کی ویڈیو سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور لیکچرار اردو کی تیاری کے لیے جو آباب جو طلبات پورے جوش کے ساتھ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیوز جو ہیں وہ ایک تحفے کی طرح ہیں کیونکہ کوشش کی کہ یہ کہ ان میں جو سوالات شامل ہو ان کے جوابات تصدیق شدہ ہوں اور مستند ہوں اور آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز کو بسند کرتے ہیں تو اس سے پہلے سلسلے کی پانچ ویڈیوز پیش کر چکے ہیں یہ سلسلے کی چھٹی ویڈیو ہے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف چالیس سوالات تک ہم نے بات کی تھی اور آج جو چھٹی ویڈیو ہے تو اس میں ہم اکیالیس سوال نمبر اکیالیس یا معلومات نمبر اکیالیس آپ کچھ پہ کہیں تو شروع کرتے ہیں آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحاں مقصود ہے علامہ اقبال کا یہ شیر ہے اب اس شیر کے بارے میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ شیر کس کا ہے تو آپ کہیں کہ علامہ اقبال کا ہے دوسرا سوال یہ آ سکتا ہے کہ ایک مصرہ دیا جائے کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے دوسرا مصرہ مکمل کیجئے یہ انٹرویو میں سوال بھی ہو سکتا ہے ہوتے بھی رہیں اور تحریر امتحان میں بھی آتا رہے کوئی درمیان میں سے کوئی لفظ حضف کر کے اور آپ سے پوچھا جائے بلینگ کی صورت کہ آپ اس میں کون سا لفظ یہاں پر آئے گا اگر آپ کو شیر یاد ہوگا تو آپ آسانی کے ساتھ حل کر سکیں گے اور تیسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اس شیر میں کون سی شیری سنت موجود ہے تو آپ جو اہلِ علم ہیں بلکہ آپ تمام اہلِ علم ہیں لیکن ہم سب چونکہ سیکھنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی انفرمیشن میں یہ بات نہ ہو آپ کی نولج میں یہ بات نہ ہو اور اگر ہے تو اس کو ریکال ہو جائے گی کہ اس میں تلمیح موجود ہے تلمیح کیا ہوتی ہے جی؟ اشارہ کرتی ہے ماضی کے واقعات کی طرف ماضی کی عظیم شخصیات اور ماضی کی عظیم ہستیوں کی طرف تو جس شیر میں اس طرح کا کوئی اشارہ موجود ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس شیر میں تلمیح موجود ہے ٹھیک ہے جی؟ مثال کے طور پر کسی شیر میں تاج محل کا تذکرہ موجود ہے مثال کے طور پر کسی شیر میں کسی سکندر کا تذکرہ موجود ہے سکندر آزم کا یا کسی شیر میں کسی بھی تاریخی شخصیت کا کوئی تذکرہ موجود ہوگا تو تو اس شیر میں بھی آپ دیکھیں نمرود جو ہے اس کا تعلق بھی تاریخ سے ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام ان کا نام بھی موجود ہے ان کا ذکر بھی ہے تو اس میں سنت تلمیح موجود ہے ٹھیک ہے جی؟ اگر سوال کی طرف چلتے ہیں قتلِ حسین اسلمِ مرگِ یزید ہے قتلِ حسین اسلمِ مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ جو مصرہ ہے یہ تو ضرب المصر بن گیا تھا بلکہ بن گیا ہے زبان زدام ہے تو یہ پورا شیر اس طرح ہے اور آپ کے علم میں ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ محمد علی جوہر کا شیر ہے محمد علی جوہر کا شیر ہے اور یہ غالباً دوہزار اکیس کا جو پرچہ تھا کمیشن کا جی اس میں یہ شیر شامل تھا تو اس طرح کے کمیشن کے پرچہ جات میں آتے ہیں تو آپ شیر یاد کرنے کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا کسی محفل میں آپ بیٹھیں تو پھر بھی آپ کے کام آ جائے گا اور کوئی انتہان دے رہے ہیں تو پھر بھی کام آ جائے گا علم کبھی بھی ضائع نہیں جاتا آج ایک اور نیا اور اچھا شیر آپ کے لیے زندگی کیا ہے دیکھیں دو مصروں میں کیا فلسفہ حیات موجود ہے اور کیا بہترین بات موجود ہے زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب پہلے سوال ہے کہ زندگی کیا ہے جواب مل رہا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا تو جی یہ مشہور و معروف شیر بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ برج نرائن چکبست کا شیر ہے اور اس شیر کو یاد کر لیں یہ بھی بڑا مشہور و معروف شیر ہے صحیفہ مجلہ ہے جی کس کا ہے مجلس ترقی عدب کا ٹھیک ہے جی اگلے سوال کی طرف آتے ہیں ترقی پسند عدب کی عنوان سے عزیز احمد اور علی سردار جعفری نے الگ الگ کتاب لکھی اچھا یہ کتاب ہے ترقی پسند عدب یہ عزیز احمد کی بھی کتاب ہے اسی نام سے اسی عنوان سے اور اسی عنوان سے علی سردار جعفری کی بھی کتاب ہے تو پتا جلے کہ آپ کو یاد ہو کہ عزیز احمد کی کتاب ہے اور کہیں پر اسی زحمد کا اپشن نہیں نہ ہو اور علی سردار جعفری کا ہو تو آپ کہیں کہ اچھا اس میں تو درست اپشن نہیں ہے تو متعلق وسی کیجئے ایک کتاب دو مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے جیسے امر بیل بنو کچسیہ کی کتاب بھی ہے اور امیرہ احمد کی کتاب بھی ان کا نومل ہے ٹھیک ہے تو بہت سے کتابیں ایسی ہیں افسانہ حقیقت سے الہمت تک ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب ہے ڈاکٹر سلیم اختر کا جب نام ذہن میں آتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ پہلا تاثر کیا ابرتا ہے کس کتاب کا نام ذہن میں آتا ہے مجھے کومنٹس میں بتائیے گا اور آپ بتاتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اچھا جی یہ اہم سوال ہے کہ احسان دانش کی آپ بیتی جہان دانش یہ بڑی مشہور معروف ہے سب کو یاد ہے آپ کو پتا ہے لیکن جہان دانش کے بعد اس کا دوسرا حصہ بھی آیا اور وہ تھا جہان دگر ٹھیک ہے جی دیگر نہیں ہے جہان دیگر نہیں ہے جہان دگر ہے تو اس عنوان سے بھی آپ بیتی احسان دانش کی شائع ہوئی یعنی دو مختلف ناموں سے ان کے آپ بیتیاں شائع ہوئیں حقیقتاً ایک ہی آپ بیتی ہے اور یہ پہلی جل کا نام ہے جہان دانش دوسری جل کا نام ہے جہان دگر ہاں جی ایک اور اچھا سا شیر غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا یہ مشہور معروف شیر چراغ حسن حسرت کا ہے یہ اپنے نغمے کی صورت سے سنا بھی ہوگا اور یہ پڑھا بھی ہوگا کئی جگہوں پر ایک کتاب کا نام ہے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمیشن کے پرچے ہوتے ہیں آدھے سے زیادہ میں کتابوں کے نام ہوتے ہیں حالانکہ میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ کتابیں کئی ناموں سے ہیں اور کئی لوگوں کی ہیں اور ایک ہی شخص سے تو مثال کی طور پر غالبیات کا خزانہ دیکھیں اکبالیات کا خزانہ دیکھیں کہ امیریات کی طرف چلے جائیں تو یہ سمجھیں کہ پورے پورے شعبیں ہیں اور فکر غالب ذکر غالب اور اس طرح کی فکر اکبال ذکر اکبال اور اس طرح کی کئی کتابیں ہیں جو کہ تقریباً ہم نام ہیں ٹھیک ہے ذرا سا فرق ہوتا ہے ان میں تو اب ایک ایک کتاب کا نام یاد کرنا اور اس کتاب کو اور بڑی مصیبت تب ہوتی ہے جب اس کتاب کو آپ نے دیکھا نہیں ہوتا تو صرف رٹے کے زور پر اگر آپ نے یاد کیا ہوتا ہے تو پھر وہاں پر آپشنس آ جاتے ہیں تو ذہن گھوم جاتا ہے تو برحال کتابوں کا نام جب وہ دیتے ہیں کمیشن والے تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ اے میں کر چکے ہیں لہٰذا آپ کا مطاعلہ ہونا ضروری ہے تو اب آپ مطاعلہ نہیں کرتے آپ صرف کتابوں کے نام رٹتے ہیں تو یہ تو آپ کا کسور ہوا تو اسی لئے بہتر ہے میں نے مشورہ دیا تھا اس سے پہلے بھی کہ جو کتاب ایک بار کھول کر اس کی فیرس کو دیکھا جائے اس کے مدرجات کو دیکھا جائے تو یقینی طور پر آپ اس کتاب کو کبھی نہیں بھولیں گے ریختہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس پر تقریباً تقریباً بہترین اور کلاسی کی جو بھی کتب ہے تقریباً پڑی ہوئی ہیں اور بہترین خزانہ موجود ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں جن کے پاس سہارڈ میں available نہیں ہیں پی ڈی ایف پی کہیں سے فرام نہیں ہو سکتی تو ایک قانونی طریقہ ہے ریختہ پر وہ وہاں سے آپ ڈاؤنڈ نہیں کر سکتے لوگوں نے تو خیر طریقے نکالیں لیکن بارہ ریختہ والوں کی اجازت نہیں ہے تو ڈاؤنڈ نہ کریں تو بہتر ہے آپ وہاں سے کتابوں کو پڑھیں کم از کم یوں کریں کہ کتاب کو کھولیں جو کتاب آپ کو یاد نہیں ہو رہی یہ میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں اور مجھے دعا دیں گے اگر آپ نے اس پر عمل کیا اس کتاب کو وہاں پر جا کر سرچ کریں گوگل پر نام لکھیں اور سامنے اس کے ساتھ لکھیں ریکھتا لیکن اردو فونٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی کی بورڈ اردو آپ کا ہونا چاہیے رومن میں نہیں تو آپ رومن میں لکھیں گے پھر پھر بھی آ جائے گی لیکن اردو میں لکھیں تو اس ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں پر آپ اس کتاب کو کھولیں اس کی فیرس کو دیکھیں آپ کو انشاءاللہ کتاب کبھی نہیں بھولیں گے اسے ٹھیک ہے نہیں تنقید غالب کے سو سال کس کی کتاب ہے فیاس محمود کی کتاب ہے اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال جو ہے وہ ہے یادگار حالی یادگار حالی کس کی کتاب ہے ڈاکٹر سالحہ عابد حسین کی کتاب ہے ڈاکٹر سالحہ عابد حسین کی کتاب ہے کون سی کتاب ہے ان کی یادگار حالی یادگار غالب کس کی ہے مولانا الطافحہ حسین حالی جو کہ شاگرد بھی تھے جنہوں نے غالب کو ہیوان زریف بھی کہا تھا تو یہ ان کی کتاب ہے یادگار حالی ان کے متعلق کتاب لکھی ہے ڈاکٹر سالحہ عابد حسین سے اچھا مجھے بتائیے گا کہ ڈاکٹر سالحہ اس کتاب کونوں نے لکھا ہے ان کا کیا رشتہ تھا الطافحہ حسین حالی کے ساتھ تو اگر آپ کو جواب آتا ہے تو مجھے آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں شاد رہے ہیں عباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں اللہ پاک آپ تمام کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کریں خوش رہیں جی اور جو بھی سوال ہو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان ویڈیوز کو دیکھیں اپنی رائے کا ظاہر ضرور کریں اللہ حافظ اللہ حافظ